ہندی دیوست کے افسر پر سی ایم ڈاکٹر مہون یادف نے کہا کہ پردان منتی نرین موڈی کے نیترت میں ہندی کو مان سممان مل رہا ہے کتنا اچھا لگتا ہے کہ بڑے سے بڑے نیتا کے سامنے پردان منتی نرین موڈی اپنی راشت بھاشا میں بات کرتے ہیں بوپار میں ہندی دیوست کے افسر پر ریوین بھون میں راشت ہندی بھاشا کے سممان کے لیے سانسکرت ایک سماروائجت کیا گیا جس میں پردیش کے مخیہ ڈاکٹر مہون یادف موجود رہے اس افسر پر ہندی بھاشا کے ساہی ترسجن میں اتکرشت کارے کرنے کے لیے دیش اور دنیا کے پرتشتت لیکھوں کو ڈاکٹر مہون یادف نے شاہر شریفہ دے کر سممانت کیا اور ہندی دیوست کی سبھی کو شب کام لائے دی انہوں نے کہا کہ کتنا اچھا لگتا کہ پردان منتی جب دیش و دیش میں جاتے ہیں اور بڑے سے بڑے نیتہ کے سامنے ہندی میں بات کرتے ہیں پردان منتی نرین موڈی کے نیترت میں ہندی کو مان سممان مل رہا ہے آگے بڑھانے کے لیے جن لوگوں نے کام کیا چاہے سری لنکا میں کیا ہو چاہے امریکہ میں کیا ہو چاہے دیش میں کیا ہو ایسے ساہی تکاروں کو سممانت کرنے کا کام کیا گیا اور ہندی دیوست کے اوثر پر سبھی لوگوں کو ہندی دیوست کی میں سب کامنائیں بھی دیتا ہوں اور آگرہ کرتا ہوں کی ہندی بولیے ہندی پڑھئے ہندی کے بارے میں لیکھن کریے اور ہندی جو ہے بشو کی تیسری سب سے بڑی بولے جانے والی بھاسا ہے پردان منتی کے نیترت میں جس پرکار سے ہندی کو مان سممان مل رہا ہے اتنا اچھا لگتا کسی منج سے بیٹ کر کے کسی بڑے سے بڑے راشتراج کے سامنے پردان منتی اپنی راشتر بھاسا میں بات کرتے ہیں بھاسا میں بات کرنے کا گورو ان کے بھاو ہماری بات کو ستوس پرسطہ سے پہنچانے میں بھی پوری بھاس بھارت کا ایک طرح سے ٹھیک سے پرتنید کرتے ہوئے جو آند آتا وہ سبتوں سے بیان ہی کر سکتے امیت کریں گے بھارت کی یہ جو یاترہ خاص کر ہندی بھاسا کی اپنے اپنے توقع لپیٹے ہوئے پورے وشو میں پیرمور بنے میری اپنے اوٹس بڑے آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیوڈ